ہلو اسلام علیکم دوستہوں کیسے ہیں آپ کہاں سے امید کرتی ہوں سب بہتر ہوں گے اور یہ چھوٹا چھوٹا گاؤں آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ سوچیں کہاں آنکہ ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں آپ کو دیکھ رہا ہے تو سوچیں آپ کہاں ہوں گے ہم یہ والے گاؤں کے اندر اور یہ کون سا گاؤں ہوگا تو یہ جام لگر کا ہی گاؤں ہے اور جام لگر میں ہے یہ سچانہ کا چھوٹا تکاؤں تو یہاں چھوٹے چھوٹے گھر مکانات بنی ہوئے دیکھیں یہاں پہ لائن سر جو ہے بنی ہوئے ہیں اور چھوٹے بڑے بہت سارے ہیں اور کافی ڈسٹنس بھی ہے تھوڑے تھوڑے چھوٹے بھی بڑے بھی تو میں انہیں بھی ریکارڈ کرلوں کیونکہ مجھے بہت چلاتا ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں دیکھنا اور ان کی ساری چیزوں کو دیکھنا ایکسپلور کرنا مجھے بہت بہت پسند ہے اور میں کبھی بھی دیکھتی ہوں تھے چھوٹے چھوٹے گاؤں بہت زیادہ دیکھتی ہوں کہ ان میں کیا کیا ریفی کرلٹس ہیں اور کیا کیا کس جاتے بنایا ہے انہوں نے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے انہیں دیکھنا اور اسپلور کرنا اور یہ دیکھیں چھوٹے سی دکان بنائی ہوئی ہے تو ہم ان کی گلیوں میں ہیں یہ ہے سچانہ سچانہ پورٹ بورٹ بورٹ بورٹتے ہیں وہاں پہ فیشنگ بہت ہوتی ہے تو ہم وہاں جاتے ہیں ایک سمندر کنارہ ہے بہت گہرا ہے اور بہت انڈا ہے بہت اچھا ہی والا تو ہم وہاں جا رہے ہیں تو یہاں دیکھیں کتنا اچھا گام لگا ہے یہاں کافی تو دیکھیں شیفٹ کو یہاں سے دیکھ گئی ہے یہاں پہ جو کھریے یہ تو ہم یہاں آگئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک درگاہ ہے جو کہ بہت بہت مشہور ہے یہاں کی درگاہ اور ابھی حالی میں اس درگاہ میں عرص تھا تو ہم عرص کی دین نہیں آنے کے در لیکن بہت دیر بھار ہوتی ہے اور بہت زور و شور سے درگاہ کا عرص بنایا جاتا ہے تو یہ وجہ سے ہم آئے نہیں اور دیکھیں یہاں درگاہ آپ کو دکھا رہی ہیں بہت ایک دم نامچن درگاہ ہے یہاں پہ اور یہاں دیکھیں ساری چیزیں اور ہم آگئے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں دریا کنارہ ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں دریا کنارہ سچا اور کنارے پر جو ہے کوئی بھی نہاتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نوکی تو پتھر زیادہ ہیں یہاں پہ تو یہ وجہ سے جو ہے کوئی بھی نہاتا نہیں ہے یہاں پہ تھوڑی بہت بھی یہاں کھڑے ہوئی ہیں کنارے کنارے کے پاس ہی اور بہت چھوٹے چھوٹے بھی پتھر کافی ہیں یہاں پہ کے جو پاؤں میں وغیرہ میں لگ جاتے ہیں تو کوئی نہانے کا آئیریا وائز نہیں ہیں یہاں پہ صرف نہ صرف یہاں پہ تھوڑا مسے دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں کتنی دہ رہے ہیں شاند شاند سے جا رہی ہے اور آپ کو یہاں پر صرف جہاز دیکھیں گے یہاں دے گی کہ جہاز لنگر کے پاس ہی کھری ہوئی ہے اور پانی یہاں تک آ جاتا ہوگا تو یہ دیکھیں اور یہ گاؤں آپ کو دکھا دوں دوبارہ سے یہاں پہ پکر کر لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ تول دیتے ہیں تو یہاں بہت زیادہ یہ فشنگ کا کام ہی زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ اور ہر گھر جو ہے یہ فشنگ میں ہی یہاں زیادہ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا ہمیں تب نیچے اترنا ہے اور اتنے نوکلے پتھر دیکھیں مجھے تو ہمت بھی نہیں ہوئی نیچے اترنے کی تو دیکھیں یہاں پہ سے میں نیچے جاؤں جی یہاں چھلکے پڑے ہوئے کےکرے کے اور جنگے کے اور یہاں کچھ سمجھ نہیں نہیں آیا تھا مجھے پاؤں رکھتے ہی اتنی ساری جو چیزیں جو ہے بھاگ جا رہے تھی تو میں نے بہت 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 کیا میں نے سوچا کہ یہ کیا چیزیں جو یہاں پہ پڑا پڑ جا رہی ہیں سمندر کے اندر تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے فش ہے میں بہت 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 کرنے لگی ہوں کہ کیا چیزیں جو اتنی پڑا پڑ جا رہی ہیں دیکھیں لہروں کے اندر تو میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے کے ساتھ میں ہی کہ میں کیا چیز دیکھ رہی ہوں اور کیا میں بتا رہی ہوں بہت ساری جو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تھی بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں دیکھیں میں سے دھونڈ رہی ہوں کہ کہاں آئے شاید کامیرے میں مل جائیں چھوٹی چھوٹی لہرے یہاں پہ اٹھ رہی ہیں ہر جگہ آپ کو جو ہے یہاں پہ جہازی جہاز سکھیں گے یہاں کافی کچھلا بھی پڑا ہوئے یہاں کے جنارے پہ پہ اور مجھے یہاں دیکھ گئی ہے تو میں آپ کے ساتھ بتا دوں کہ یہ پیش چھوٹی چھوٹی دیکھیں کیمرا کیپچر کرتا ہے میرا تو میں بتا دوں دیکھوں کس طرح سے جا رہی ہے اس طرح کھوٹ کھوٹ کے جا رہی تھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی فیش اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو چھلاتا ہوگا نہیں کس طرح رکھتا ہوگا اتنی سے ننی جان کو بھی اور اتنی بری کر دیتا ہے کتنی عجیب بات ایسے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے یہ والا کہ یہ فیش ہی ہے مگر کس طرح کے دیکھیں پتھر کے اوپر بھی چل رہی ہے پھر کھوٹ کے اندر بھی چلی جائے گی بہت ساری تھی میں یہاں پاؤں رکھی تو اتنی ساری کھوٹ کھوٹ کے جا رہی ہے تو میں سوچی کون سی چیز ہے یہ کی گول کرنے پر معلوم پڑا کہ یہ چھوٹی چھوٹی فیش ہے اور ہم یہاں دیکھیں یہاں سے ہم اوپر کے سائٹ جا رہے ہیں کہ یہاں جو بیچ میں بنا ہوا یہاں پر بندرگاہ بنا ہوا یہاں پر تو ہم بندرگاہ کے پاس آ گئے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے کنار بندرگاہ کے پاری کے اوپر اور یہاں لہریں دیکھیں کس طرح سے اٹھ رہی ہیں اور یہ دیکھ پاری کے نیچے جو ہے بہت سمندر کا کہہ رہا ہے تو یہاں پر بناہنا تو بہت بندرگی بات ہے نزدیک بھی جانا مشکل ہے کیونکہ لہریں بہت سورو شور سے اٹھ رہی تھی اور وہ کپ کیچ کے چلے کے جا رہے اور کچھ سمجھ نہیں آئے تو یہ وجہ سے جو ہے یہاں پر کھرے رہنا بہتر ہے ہوا بھی اتنی کافی چڑ رہی تھی کہ بہت زیادہ ہوا تھی ہوا کے ساتھ تھا دیکھیں مجھے کتنی زورو شور سے اٹھ رہی ہے اور یہ بھی آپ کو میں گراؤن بھی دکھا دوں یہاں پر یہاں پر جو ہے بنا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر جو فیشنگ مین جو سباہ کے کٹ رہتے ہیں زیادہ تر تو یہ سباہ کے ٹائم پر ان کا کام چلتا ہوگا کہ فیشنگ کر کے آتے ہوں گے اور یہاں پر سارا کام کا جن کا چلتا ہوگا کیونکہ ہم جب آئے تھے تب وہ سب جال کو سیٹ کر رہے تھے اور اندر سمندر میں اندر ڈال رہے تھے تو ہم یہ دیکھ رہتے ہیں یہاں پر اور موبائل کو میرا ایک ہاتھ سے پکرنا بہت مشکل تھا دو دو ہاتھ سے مجھے پکرنا پڑا تھا کیونکہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ایک ہاتھ سے موبائل بھی پکرانا ہی جا رہا تھا مجھ سے بہت زیادہ تیز ہوا تھی یہ سائٹ پر اور وہاں پہ جو ہے نماز پڑھے تھے تو الحمدللہ میں نے بھی اثر کی نماز پڑھ لی ہے دیکھیں یہاں پہ کس طرح سے سورج بھی ڈوب رہا ہے اور سمندر کیا کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے تاریخ کرنے کا ڈل کرتا ہے بہت اچھی کائنات بنائی اللہ نے کیا کائنات بنائی سب ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کیا لہرے ہیں کیا سمندر ہے اور کیا پانی ہے اور موجے مارتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ہمیں اور یہ ڈوبتا ہے وہ سورج کتنا پیارا لگتا ہے اور سمندر دیکھیں ایک ہی رفتار سے یہاں پہ لہرے اٹھ رہی ہیں اور یہ دیکھیں پکا ابھی ابھی بنا ہوا ہے یہ سارے روڈز بگرہ ابھی انہوں نے بنائی ہوئے ہیں یہاں سیریاں لے کے جو ہے پیش کے اوپر اے اس کے پر چلتے جاتے ہوئیں گے جہاز بگرہ کے اوپر اور یہاں کتنی ساری ہے کتنی جہاز ہے چھوٹی پری بہت ساری جہاز نے جہاز ہی ہے کتنی ساری دیکھنے کے ملتی ہے اور اس کے ساتھ میں جالی بھی اندر ہے بہت ساری جہاز ہے یہاں پر اور کن کن کی ہوگی کس طرح یاد رکھتے ہوں گے اور یہ سب کے سب ایک ساتھ میں کس طرح نکل دی ہوگی دیکھیں نا کس طرح یاد ہوتا تھا کہ یہ جہاز اس کی ہے اس کی ہے یہ سب ساتھ میں ہی بن دی ہوئی ہے اور لگ لگ طرح جو ہے جنڈے پر لگائے وہ یہاں پر سچانہ میں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بندر کا بہت بڑی ہے صبح کے ٹائم پر آنے جیسا ہے اور دیکھنے جیسا ہے کہ مشوارے کس طرح کام کرتے ہوں تو ہتنی ساری مشنیاں پکڑ کے لاتے ہوں گے سمندر میں اور میں یہاں دیکھے کھرے کھرے آواز سن رہی ہوں یہ بھی اتنی عجیب سے آواز آ رہی تھی یہاں پر کھرے کھرینے پر کہ جو پیئے ٹکراتی تھی تو پیتنا عجیب سا رکھتا تھا اور اتنا عجیب آجیب آواز نہیں کرتی کچھ جہاز کی ٹکرانی کی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں یہاں سن رہی تھی گور سے اور اس کے ساتھ میں یہاں درگا پر آپ کو دکھاتوں کہ دیکھے کتنی روشن ہے یہاں کی درگا تو یہ سارے در سچانا تو بس آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد کیجئے گا اور ویڈیو چھا لگے تو ڈائیٹ کر دیجئے گا تو اندر توالاؤں نہیں ہی جانا تو بس آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد اللہ حافظ